ملک میں عام انتخابات کے لیے 28 جنوری 2024 کی تاریخ متوقع زرائی کے مطابق الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو دو دن بعد تحریری طور پر اگاہ کر دے گا حکومتی ذرائقہ بتانا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مجوزہ تاریخ پر انتخابات کرانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں یاد رہے کہ دو روز قبل صدر عارف علوی نے ایک انٹرویو کے دوران اس خطے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں جنوری 2024 میں عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے جس پر الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز وضاحتی بیان جاری کیا تھا کہ ہم انتخابات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہلکہ بنیوں کا عمل مکمل ہوتے ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا سپریم جیریشل کانسل نے جسٹس مظاہر کو شکایت پر نوٹیس جاری کر دیا ذرائقہ بتانا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کازی فائزی ساکی سربراہی میں ہونے والے سپریم جیریشل کانسل کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نکوی اور سابق چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کے خلاف آنے والی شکایت کا جائزہ لیا گیا ذرائقہ مطابق سپریم جیریشل کانسل نے شکایت پر جسٹس مظاہر نکوی کو شکایت نوٹیس جاری کرتے ہوئے ان سے دس نمبر تک جواب طلب کر لیا یاد رہے کہ پاکستان بار کانسل نے جسٹس مظاہر نکوی کی مبینہ آڈیو لیگ پر ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا سائفر کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس آمیر فاروق نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا سائفر کیس سننے والی خصوصی عدالت برائے اوفیشل سیکریٹ ایک نے پہلے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد کر دی جس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا یاد رہے کہ گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹاتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے عمران خان نے بطور وزیراعظم سائفر وصول کیا اور گم کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے چودہ صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ بادیو نظر میں مقدمے میں اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن پانچ کا اطلاق ہوتا ہے ہائی کورٹ 23 اکتوبر کے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے عدالت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے آئین کے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثنہ کی دلیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 248 بطور وزیراعظم فرائز کی ادائیگی پر استثنہ سے متعلق ہے پیٹیشنر کا سائفر سے متعلق سیاسی اجتماع سے خطاب بطور وزیراعظم ادا کی جانے والی ذمہ داریوں میں نہیں آتا